ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آپ لوگ نے کہا تھا کہ وکٹوریا میموریل کلکتہ کا جروب لوگ بنانے تو میں آگیا اس کے ساتھ یہ ہے ہمارا کلکتہ کا وکٹوریا میموریل آج ہم بتائیں گے اس کے بار میں کچھ جھوٹ کچھ افوہ کچھ ستیہ سب کچھ بتانے والا ہوں بنے رہی ہے اس ویڈیو میں جو آپ نے پہلے نہ کبھی سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا تو یہ ہے ہمارا وکٹوریا میموریل کلکتہ کے میڈل میں بسا ہوا وصال جگہ لے کے تو یہ قریبا 1921 کو پبلک لے کھولا گیا تھا جی ہاں 1921 اور 1947 آجادی کے بعد اس وی کچھ تبدیلی کی گئی تھی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے لیکن وہ کچھ زیادہ نہیں تھی ہلکی فلکی ٹھیک ہے اور یہ 1912 کنسٹرکشن کے پہلے کینگ جارج فائف ٹرانسفر کیے تھے کولکتہ کیپٹل سے نیو دلی جی ہاں پہلے کولکتہ کیپٹل تھا اور 1912 میں یہ دلی کیپٹل ہو گیا تو چلو جرنی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھ اس بات کی تو چلیے ہم چلتے ہیں وکٹوریا کے فرنٹ گیٹ اور پتائیں گے کیا کیا ملتا ہے وہاں کیا نہیں یہ چل دیئے وکٹوریا تارہ منڈل کے وہاں اگر آپ اترتے ہو تو یہ وکٹوریا پوری گرین اور فروٹس کافی ملے گیا ترو تاجا ریگولر بیٹھتے ہیں چاہے باری سو یا گرمی اور ٹھنڈو اور وکٹوریا کے سامنے آپ کو کھانے کی پینے کی ساری چیزیں مل جائے گی گولگپا تو کلکتہ میں فیمس ہے چائے بھی ملے گا آپ کو یہ وکٹوریا کے سامنے اپوزٹ فوٹ میں ہے کیونکہ وکٹوریا کے فوٹ میں زیادہ ہاکر سپیٹنک کو الاؤو نہیں ہے تو وہ تھوڑے بہت ملیں گے اور یہاں پہ آپ کو گھر سواری کرنے مل جائیں گے اگر آپ کو سوکت ہے تو ماترے ڈیڑھ سو روپے میں اور یہ آپ چھوٹے موٹے کوک بائٹ گیمز کھیل سکتے ہو یہاں پہ اور یہاں دیکھئے بگی کے سواری چاہیے چار لوگوں کی تو آپ کر سکتے ہیں پانسو روپے تک آپ کا فیار ہے اس کا اور یہ ہے ہمارے لیفٹ ہینڈ سیڈ میں ٹکٹ کاؤنٹر ٹکٹ کاؤنٹر تیس روپی ہے پرتیو ایک تیٹ کاؤنٹر ہے پر ہی ٹھٹی روپیز اونلی فارنر لوکلی ریٹ دو سو سے اوپر یہ دیکھئے مل گئی ہماری ٹکٹ تو چلیے چلتے ہیں آپ کو چوڑی سوک ہے چوڑی کھری سکتے ہیں پانی بوتل تھنڈا سب یہاں پہ اور آپ کچھ لیتے رہیے کیونکہ ان کا یہ روجی روٹی ہے تو آپ ان سے لوگیں تو ان کا بھی گھر چلے گا تو آپ ان سے جبور کچھ نہ کچھ کچھ خریدے وکٹوریا گیٹ کے سامنے آپ اپنی گاڑی لے کے آ سکتے ہو ایک دم فرنٹ میں آپ اتر سکتے ہو یہاں زیادہ جیم اور بہت کنجسٹڈ ایریا نہیں ہے تو آپ آرام سے گاڑی سے اتر سکتے ہو وہاں پہ اور انٹری کر سکتے ہو یہ دیکھئے بڑی سندر آکرتی سیر کی تلوار کی یہ سب بنائے ہوئے ہیں بہت پورانی کلا کرتی بہت ہی سندر چلیے ہم لوگ انٹر کرتے ہیں آپ کو پہلے ٹکٹ دکھانا پڑے گا اور پھر آپ اپنا انٹری کر لیجے اندر اس کو بولا جاتا ہے کوئنس وے یعنی رانی کا رستہ تو آپ کو اگر چھوٹے چھوٹے وائٹ پتھر پہ چلنا ہے تو آپ چل سکتے ہو یا سائیڈ میں بنی فٹ پات ہے اس میں بھی آپ چل سکتے ہو یہاں بہت سندر سندر پیلر ہے چھوٹے لائٹ کے خمبے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بیٹھی ہماری رانی وکٹوریا اور یہ ان کا محل ان کے بارے میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا رانی وکٹوریا کبھی آئی ہی نہیں انڈیا یس دوستو رانی وکٹوریا کبھی انڈیا نہیں آسکی یہ ان کی یاد میں بنایا گیا ہے لیکن کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رانی وکٹوریا آنے والی تھی بول کہ یہ بنا رہی ہے غلط ہے 1901 میں رانی وکٹوریا کا ڈیتھ ہو گیا ٹھیک ہے تب لارڈ کرزن وائز راو آف انڈیا تھے تب ڈیسائیڈ ہوا کہ چلو ہم لوگ کولکاتا میں ایک ان کے لیے ان کے یاد میں کچھ بناتے ہیں تب یہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوا اور بیسے تو یہ بن کے بہت جلدی تیار ہو گیا تھا 1912 میں اور پبلکلی کھولا گیا 1921 میں آپ کو ایک سی جان کے اور حیرانی ہوگی اس ٹائم میں کنگ جو تھے وہ اناؤنس 1912 میں یہ بننے کے بعد کیا تھے کہ کیلکٹا نہیں اب انڈیا کا کیپٹل نیو ڈلی ہوگا تو چلو دوست اب ہم لوگ اندر چلتے ہیں اندر چاکے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اور یہ باہر سے آپ دیکھ سکتے ہو موسم ہلکلکہ وارس کا ہے تو اچھا لگا نہیں تو یہاں بہت گرم ہوتی بہت ہے کیونکہ اندر ایسی نہیں ہے اوپر گیلری میں ایسی ہے اور یہاں ٹوٹل ٹوئنٹی فائف گیلریز ہے لیکن آپ کی قسمت اچھی رہی تاکہ آپ ٹوئنٹی فائف کے ٹوئنٹی فائف دیکھ پاؤ گئے نہیں تو کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی ریپیئر ہوتا ہے کام ہوتا ہے کچھ نہ کچھ چلتا ہے اچھا یہاں پینے کی پانی کی پینے کی سویدہ ہے یہاں پہ تو آپ اپنی بوٹل بھر سکتے ہو ہنڈے پانی سے بہار اور اندر دونوں یہ ہے یہ دیکھیں کتنا اونچھا پہلے گھر بہت اونچے اونچے ہوا کرتے تھے اس میں آپ اگر آکے سوچیں کہ ہم رانی جی کا بیڈروم دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے یہ ایک میموریال ہے ان کی یاد میں تو یہاں پہ گیلریز ہے اپنے انڈیا اور ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ ہے انٹرینس اور یہ دیکھیں کتنا بڑا ہال ہے یہ دیکھیں سیکیورٹی گارڈ جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ جہاں دیکھو گے آپ کو سوتانترتہ سینانی ٹھیک ہے وہ دیکھیں گے کچھ انگریجوں کے جو لوگ تھے جیسے کنگ جارج لارڈ کرجن وکٹوریا ان کے فوٹو دیکھیں گے اور کچھ آپ کو بندوقیں دیکھیں گی پورانی وہ انڈیاں سوتانترتہ سینانیوں کی ہے وہ سب دیکھیں گے کچھ یہ دیکھیں ڈیجیٹل آئیجیسن کا بہت بہت ہی اچھا اپیو کیا گیا وکٹوریا میں ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے اسٹرست اگر کے اور بھی جادہ آنے کی امیدیں ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں آپ جہاں بھی نجر گھمائیں گے آپ کو وسال ہی وسال ہے ہر چیز یہ دیکھیں اپنے فریڈم فائٹرز ہاں ایک بات آپ جرور دھیان رکھیں گے اگر آپ گرمی کے ٹائم آ رہے ہیں تو آپ جرور پانی کا بوتل لے کے آئیں گے کلکٹا ایک ایسا سہر ہے جہاں یومیڈیٹی بہت ہے ٹھیک ہے تو پسینہ بہت آئے گا کیونکہ یہاں ایسی نہیں ہے کھولاپن ہے لیکن پھر بھی آپ کو گرم فیل ہوگا بہت زیادہ اور فرسٹ فلور جو اس کا ہے گیلری وہاں پہ ایسی ہے دو روم میں یہ تانتیہ توپیکی ڈریس ہے تو آپ دیکھ لیجئے ہمارے برواج کیسے کپڑے پہنتے تھے اگر ابھی ہمیں یہ پہننے دیا جائے تو پتہ نہیں ہم لوگ چل پائیں گے کی نہیں یہ بڑی بڑی پینٹنگ سے یہاں پہ بہت ہی سندر بہت ہی سندر ابھی کے ایک علاقہ سائد ڈیجیٹلائیجیسن پریوک کرتا ہے لیکن یہ آرٹ جو تھا کلر واٹر کلر سے کیا جاتا تھا بہت ہی کینویس کے بہت ہی بڑیا یہ سائد کوئی بجاتا ہوگا اسے اس کی ڈیٹیل ٹھیک یہ ہے موڈیول وکٹوریا آرکیٹک نے پہلے یہی بنایا ہوگا اور اسے دیکھ وکٹوریا بنا ہوگا تو اچھی بات ہے یہ دیکھیں سب جو تھک گئے وہ یہاں بیٹھ گئے ہیں بہت ہی گرمی ہے زیادہ لوگوں نے ماسک پہنے اس کا قارن ہے کیونکہ پبلک پلیس میں تھوڑے آج کل لوگ سترک ہو گئے اور ماسک پہنتے ہیں یہ کلکاتا کے خاص بات ہے بہت ہی اچھی بات ہے تو چلی آگے اور ہم اب چلتے ہیں اوپر لیکن یہ دیکھیں یہ بڑا سا ہال اور یہ اوپر کہ پہلے یہ جھروکے ہوا کرتے تھے ہوا پاس ہو نکلیا ابھی تو ہم نے یہاں پہ گلاس اور کلر فول گلاسے لگا کے تھوڑے اسے کور اپ کر دیا بارس وغر سے بچنے کے لیے لیکن پہلے یہ اوپن ہوا کرتے تھے اور یہ دیکھئے یہاں سب آپ کو بڑیا بڑیا ڈیجیٹلائیزیسن پکچرز یہ سب مل یہ چیز بڑی انٹریسٹنگ ہے یہ نیتا جی کی پوری لائف کی جرنی ہے کی کیسے وہ انڈیا سے برلین گئے تو آپ ضرور یہ دیکھیں گے اس کو دیکھ کے بہت اچھا لگے گا کہ وہ ایک بھارت اتحاس کے بہت بڑے سوطنترطہ سینانی رہے ہیں ان کی خود کی فوج تھی آجاد ہند فوج تو چلیے اوپر چلتے ہیں اور یہ دیکھیں بندو کے پرانی تلوارے بندو کے یہ سب ملیں گے یہ دیکھیں تو اوپن پڑی ہوئی ہے کوئی کسے یوز نہیں کر پائے گا بھی پورانی ہوتی تو ابھی تک گھولے برسا جاتے ہیں یہ اوپر کا چھنو کا جس کی میں بات کر رہا تھا آج کل کور اپ کر دیا گیا اور یہ دیکھیں کلا کرتی ہے یہاں پہ ہے لیکن یہ تھوڑا موڈن آرٹ ہے بنی سے آپ مغل یا ہمارے پوروچ چولا اور اسوکا اس ٹائپ کی کلا کرتی نہیں ہے یہ موڈن ایجی ہے تو یہاں ایک نورمال ماربل سے بنا ہوا مکان جیسے تھوڑا بہت ڈیزائن تو یہ سب ملے گا آپ کو یہ ہے بہت ہی بڑیاں یہ دیکھیں رانی جی کھڑی ہے ماربل میں ویکٹوریا جنہیں دیکھنے کے لیے ہم لوگ دور دور سے آتے ہیں اور جنہوں نے کبھی اپنی جیون کل میں یہاں کے نہیں دیکھا بس ان کا نام ہی کافی ہے تو یہ سب چھوٹی چھوٹی پینٹنگس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ کو پسند آئیں گی کیسے یور ہائنیس کر کے قدموں پہ گر جاتے تھے ان کا گاؤن پکڑنے کے لیے سنے تھے دو سو لیڈیس آتی تھی یہ دیکھیں اوپر کا بہت ہی سندر بنا ہوا جھروکھا تو یہ دیکھیں ابھی بہت ہی سندر باتا والا میں لوگ بہت آتے ہیں یہاں پہ قریبا سال کے یہاں پہ پانچ لاکھ لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں پانچ سے دس لاکھ لوگ تو یہ ہے تلوار یہ اتنی بڑی ہے کہ آپ اسے ٹچ بھی نہیں کر پائیں گے تو ابھی چلتے ہم باہر یہ دو سیڑھی آپ اوپر سے نیچے آ سکتے ہو اور یہ باہر کا رستہ ہے تو موسم ٹھیک ہے یہاں پہ اور ہر جگہ اونچی سیلنگ سے یہاں پہ گیٹ دیکھ رہے آپ کتنے بڑے اور وصال ہیں تو یہاں سے آپ جب نیچے اتریں گے تو نیچے اترتے ہیں آپ کو پینے کا پانی ایک جگہ ملے گی یہ دیکھیں یہاں آپ پانی پی سکتے ہو تھوڑا ہاتھ مود ہو سکتے ہو اور یہ دیکھیں یہ جو اوپر آپ کے ڈال بنی ہوئی ہے یہ کہتا ہے کہ ہوا کے ساتھ گھومتی ہے لیکن میں نے آس تک نہیں دیکھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساتھ خراب ہوئی ہے کیونکہ جب میں آتا ہوں تب یہ بندی بڑھتی ہے اب ہوا ہے کہ نہیں یہ بڑا کنٹرولر سیلیمیٹر ہے تو اس طرح چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو باتروم ملے گا تو فریس ہے باتروم ٹھیک ٹھاک ہے اور بارس ہوئی ہے تو تھوڑا کیچڑو اگر نجر آ رہا اور یہ ہے ہمارا کینٹین پہلے ہم جب بچپن میں آتے تھے یہاں پہ یہ ایک خندر سا ہوا کرتا تھا بھی چلو تھوڑا ڈھک کے اسے بڑیاں بنا دیا گیا ہے اگر آپ 100% ویجیٹیرین ہیں تو یہاں آپ کے لئے کھانا اتنا اپیوکت نہیں ہے اگر آپ نونویج کھاتے ہو تو آپ کے لئے ٹھیک ہے ہم نے چلو پراتھا اور سبجی لی تھی اس کا ٹیسٹ خراب نہیں ہے اور یہ ہے بیکسائیڈ کا وکٹوریا یہ دیکھئے ہنس کا جوڑا یہاں جرور آپ کو دیکھنے ملے گا اسے یہاں پالا جاتا ہے اور وکٹوریا بہت ہی اچھا مارننگ واک کرنے کا ایک بہت اچھا جگہ ہے صبح یہ ساید نو بجے تک آپ اس میں واک کر سکتے ہو اور گرین بہت زیادہ ہے یہ بارہ مہنا جائے پتجڑ بسند باہر کوئی بھی موسم میں آئے آپ کو صرف گرینی گرین نجر آئے گا اور یہ دیکھئے تپتا ہوا سورج باریس کے بعد بھی اور یہ بیوٹی فل وے اور ابھی گھاس میں نہیں جا سکتے ہیں لو کیاکہ وہ باریس کے گران سلپری ہو گئے یہ دیکھئے وکٹوریا کاس اسے میں بچپن میں میں سوچتا تھا کہ کاس مجھے دو تین دن کے لئے وکٹوریا رہنے کے لئے مل جائے تو بہت اچھا لگے گا لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اچھا ہوا کہ میرا وہ بھسپورا نہیں ہوا بھگوان بھی سب کے بھسپورے نہیں کرتے ہیں چلو دیکھ لیے وہی بڑا بات ہے اور یہ دیکھیں پرانے پیڑ یہاں پہ بہت ہی اچھا مینٹین کیا ہوا ہے بہت ہی اچھا اور چیئرز بہت ہے آپ اور یہ دیکھئے آپ انہیں دیکھ کے پہچانی گئے ہوں گے یہ کون ہے ان کا نام ہم نے بہت سارے بکس میں پڑا ہے تو آپ اگر گیس کر پائیں تو کمنٹ میں لکھیں نہیں تو میں ہی آپ کو بتا دوں گا یہ گھڑسوار ان کی بندکیں ان کی تلوارے کافی فیمس ہے ایڈوارڈ سیون یس تو اسے ہم جانتے ہی ہے ٹھیک ہے ویسے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے انہیں جاننا لیکن پھر بھی اب کیا کرے ہسٹری میں پڑھائے گئے تو بتانا تو پڑے گئی اچھا یہ بیکسائٹ کا گیٹ ہے آپ بیکسائٹ کے گیٹ سے انٹری بھی کر سکتے ہیں اچھا دونوں گیٹ میں فیسلیٹی یہ ہے کہ آپ گاڑی لیکے گیٹ کے سامنے آپ کو اتار سکتا ہے لیکن بیکسائٹ میں کھانے کا ویرائٹی جو ہے وہ فرنٹ گیٹ سے زیادہ یہاں جوس ملے گا بھیلپوری ملے گا چاومین ملے گا گولگپا ملے گا چھولا بھٹورا ملے گا اور یہ اس کے گھوگ نہیں کہتا ہے لیکن پیلا مٹر کا سبجی ملے گا یہ دیکھیں پچھ کا گولگپا تو آپ آئیے یہاں پہ اور انجوائے کریے جرور آئیے کھولکتہ میں اور بھی کافی چیزیں کھولکتہ میں اس سے اس کا بھلوگ بناتا رہوں گا آپ کمنٹ کھریے آپ سجیسن دیجئے تو ہم اسے چینج کریں گے جرور تو حلویدہ کہتا ہے دوستو ملیں گے نیسٹو بھلوگ پہ اور آپ لوگ جرور آئیے یہاں پہ اور یہ بہت ہی بڑیاں اور منموق دریس سے یہاں پہ اور چلو چلتا ہے لائک سبسکرائب کمنٹ